ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں مدینہ الرسول مدینہ منورہ میں اس وقت ہم موجود ہیں اور گمبت خضرہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے سائے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں گمبت خضرہ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی کھڑکی نظر آئی گی اور آپ نیٹ پر بھی زوم کر کے دیکھیں اس کی تصویر کو تو آپ چھوٹا سا ایک شگاف کھڑکی نوہ نظر آئے گا اس کی تاریخ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو بہت زیادہ کہت کے آثار نمائی ہو گئے کہت ایسا پڑا کہ مدینہ الرسول کے رہنے والے بھی حد درجہ عربوں دیگر کے ساتھ متاثر ہوئے کھانا پینا کی اشیاء یہاں تک کہ اتنی ختم ہوئیں کہ جانور بھی یہاں کے مرنا شروع ہو گئے اور جب حد درجہ فاقہ کی نوبت آ گئی بارشیں بند ہو گئی اور غلہ اناج شہر مدینہ منورہ سے ختم ہو گیا لوگ بھوک اور افلاس سے مدینہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہونا شروع ہو گئے تو اس وقت حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چونکہ یہ حجرہ مبارک تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو آج گمبت خضرہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ حجرہ رسول اور حجرہ عائشہ تھا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا حجرہ اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت ہے جنت کا ٹکڑا ہے ریاض الجنہ ہے جہاں ہم ابھی لائنے لوگوں کی لگی ہوئی ہیں انتظار میں اور ریاض الجنہ میں خوش قسمت جا پاتا ہے اس ریاض الجنہ میں آج چودہ سو سال کے بعد بھی جو نفل پڑھ لے اسے خوش قسمت سمجھا جاتا ہے تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آج بھی رسول اللہ کے ساتھ اس جنت کے ٹکڑے میں ہیں تو آپ نے فرمایا خواب میں عائشہ میرے روزہ سے کھڑکی کھول دو قابت اللہ کی طرف ہوا بند ہے ہوا آنے دو کئی علماء نے لکھا کہ اس سے آپ کی حیات قبری جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ قبر مبارک میں زندہ ہیں اور دوسرا اس کی کیا وجہ حکمت ہے اللہ جانتا ہے اللہ کا رسول جانتا ہے تو سیدہ عائشہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کی میں نے خواب دیکھا ہے ابباجان آپ کھڑکی کھول دیں روشندان بنا دیں حضور کے روزہ مبارک سے قبلہ کی طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے دعا بھی کی اور ساتھ ہی روشندان کھول دیا اور شگاف بنا دیا قبلہ کی طرف تو ایک دم بارشیں شروع ہو گئیں اور بارشوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا اور کہت ختم ہو گیا تو جب ترکوں کی عثمانیہ سلطنت تھی تو انہوں نے یہ سبز گمبت ترک حکومت نے بنایا تھا اور سلطنت عثمانیہ نے گمبت بنایا حضور کے روزے پر اور یہاں پر سبز رنگ کیا انہوں نے بھی کھڑکی بنائی اور آج تک وہ کھڑکی موجود ہے اور ایک گمبت مسجد کا ہے جو سلور ہے آپ کو وائٹ نظر آ رہا ہے اور ایک روزہ رسول کا ہے جو سبز ہے و آخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين